موسیقی ایک ویکتی جپان کی ٹرین میں بیٹھ کے نیشی بروبیشی کی اور جا رہا تھا ٹرین جیسے ہی ہکائیڈو سٹیشن سے پہلے پڑھنے والے جمون ٹرنل کے پاس پہنچی اسے کسی کی آواز سنائی دی مانو جیسے کوئی چلا رہا ہو جیسے جیسے ٹرین ٹرنل کے اندر جاتی گئی وہ آواز اور جاتا تیج ہوتی جا رہی تھی اس ویکتی نے آواز سے پریشان ہو کر اپنے کان بند کر لیے لیکن تبھی اسے ایسا احساس ہوا کہ کوئی ویکتی چلاتا ہوا اس کے کیون کے پاس سے گجرا ہے اس نے ڈرتے ہوئے اپنے کیون کا دروازہ کھولا اور جو اس نے دیکھا وہ دریشے بہتی ڈرامنا اور عجیب تھا وہ ویکتی ساپ ساپ ٹرین کے لوگی سے گجر رہی ایک پرچھائی کو دیکھ پا رہا تھا جو کی کالی اور دھویں جیسی تھی اس پرچھائی کا نہ ہی تو کوئی چہرہ تھا اور نہ ہی کوئی شریر لیکن پھر بھی وہ ویکتی ساپ ساپ دیکھ پا رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ہے جو کی انسانی اکریتی جیسا تھا لیکن بے شک وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ ویکتی اس کالی پرچھائی کے آر پار دیکھ پا رہا تھا اور جی دریش دیکھ کر مانو اس کے پیر وہی پہ جم گئے تھے وہ جو کچھ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ پا رہا تھا وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا وہ کالی پرچھائی کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پہ رک گئی اور پھر وہ کالی پرچھائی اچانک سے کہیں گائب ہو گئی مانو جیسے کہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں جہاں وہ کالی پرچھائی کچھ دیر کے لیے رکھی تھی اب وہاں پہ فرش گیلا تھا اور اس پر کسی کے پیروں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اتنے میں ٹرین کی لوبی میں دوسری طرف سے ٹرین کنڈکٹر آتا ہوا دکھائی دیا اس نے اس ویقتی سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ چیز دیکھی اتنے میں ٹرین اس ٹرنل سے باہر آ چکی تھی اور جب کنڈکٹر نے فرش کی طرف دیکھا تو فرش پہ بہت سارا خون پڑا ہوا تھا یہ واقعہ تھا جاپان کے جمون ٹرنل کا لگ بگ پانسو میٹر لمبے اس ٹرنل کو انیس سو چودہ میں بنایا گیا تھا جب اس ٹرنل کو بنایا جا رہا تھا تو اس ٹرنل کو بنانے کے لیے ڈاکو مزدوروں کی مدد لی گئی تھی اس ٹرنل کو بنانے کے لیے یہاں پہ تاکو مزدوروں کو لگایا گیا لیکن تاکو مزدوروں کے لیے یہاں پہ کھانا رہنا اور میڈیکل کی کچھ خاص امیدہ نہیں تھی ان لوگوں سے دن کے چودہ چودہ گھنٹے کام کرایا جاتا تھا اور بدلے میں انہیں کھانے کے لیے بہت کم کھانا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ کام کرنے والے بہت سے مزدور کو پوشت کا شکار تھے اور آئے دن بہت سے لوگ بیمار رہا کرتے تھے لیکن بیمار ہوتے ہوئے بھی انہیں ٹنل بنانے کے لیے خدائی کا کام کرنا ہی پڑتا تھا اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی مزدور جہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور اگر وہ پکڑا جاتا تھا تو اسے پوری رات بینا کپڑوں کے ایک پیڑ کے ساتھ باندھ کر ایسے ہی تھنڈ میں چھوڑ دیا جاتا تھا جس سے جہتہ تر لوگوں کی تھنڈ کی وجہ سے ہی موت ہو جاتی تھی اور جو لوگ بچ جاتے تھے انہیں ٹنل کے کام میں پھر سے لگا دیا جاتا تھا اس طرح کی خراب حالت میں آئے دن ایک ایک کر کے مزدوروں کے موت ہونے لگی مرمے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا تھا لیکن کہاں یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا دو سال میں اس ٹنل کو بنا کر پورا کر دیا گیا لیکن جب یہ مزدور اس ٹنل کو بنا کر باپس اپنے گھر گئے تو ان میں سے پانسو سے بھی جادہ لوگ اپنے گھر باپس نہیں لوٹے تھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جو لوگ باپس نہیں لوٹے ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے ہی اس ٹنل سے جو بھی ٹرین گجرتی تھی اس ٹرین میں سفر کرنے والے جادری اور ٹرین ڈرائیور کے ساتھ اکثر بھوتا ہاں گھٹنا گھٹی رہتی تھی کبھی کسی کو ایک سر کٹا ہوا انسان ٹرین کی پٹری کے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیتا تو کبھی اس ٹرین کے اندر جیسے ہی ٹرین اینٹر کرتی تو ٹرین کے اندر جوڑ جوڑ سے کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی صرف اتنا ہی نہیں بہت سے لوگوں کا تجھ یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ٹرین اس ٹرین کے اندر اینٹر کرتی ہے تو مانو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کا کلہ دبا رہا ہو ایسی عجیبوں گریب ہو رہی گھٹناوں کے پیچھے کا کارن کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن نائٹی سکسٹی ایڈ میں جاپان میں آئے ایک بھوکم کے کارن جبوں ٹرین کو کافی نقصان پہنچا اس ٹرین کی دیواریں کئی جگہوں سے چٹک گئیں اور اسی کے ساتھ اس ٹرین کا راج کھل گیا کہ آگر اس ٹرین میں ایسی عجیبوں قریب گھٹنایں کیوں ہو رہی تھیں بھوکم کی وجہ سے ٹرین کی دیواروں میں آئی دراروں میں سے جھانک رہی تھیں مزدوروں کی ہٹیاں اور کھوپڑیاں جو کی یہاں پہ کبھی کام کیا کرتے تھے ویڈیو کی شروعات میں ہم نے ایک ریچول کا جگر کیا تھا ہیتو باشیرہ ہیتو باشیرہ کارتھ ہوتا ہے ہیومن پیلرز راجن جب پان اور چائنہ میں یہ مانتا تھے کہ جب بھی کوئی بڑے کاریا کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے انسانوں کی بلی دی جاتی تھی اور پھر انہیں انسانوں کے شریروں کو وہی پر چنواج یا دفنا دیا جاتا تھا ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کرنے کے بعد اس کاریا میں کوئی ویگن نہیں آئے گا اور اگر اس جگہ پہ کوئی پوری شکتی ہو تو وہ پوری شکتی ان دی گئی پلیوں کو اپنی بھیٹ سمجھ کر سویکار کر لیتی ہے جس سے اس جگہ پہ رہنے والی وہ پوری شکتی اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہے ٹنل کی دیواروں میں سے ملی انسانوں کی ہٹیوں نے پورے جپان میں تہشت کا محول بنا دیا اور پھر ٹنل کی دیواروں میں سے سارے انسانی ہٹیوں کو باہر نکال لے کا کام شروع کیا گیا لیکن ٹنل کو پوری طرح سے توڑنے کا فیصلہ بعد میں رد کر دیا گیا اور فیصلے کو رد کرنے سے پہلے ٹنل کے کچھ ہی بھاگ کو کھودا گیا تھا اس کھودائی میں ٹنل میں سے ایک دو نہیں بلکہ سو سے بھی جادہ انسانوں کی ہٹیوں کو باہر نکالا گیا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس ٹنل میں پانچ سو سے بھی جادہ لوگوں کو جندہ ہی چنوا دیا گیا تھا جن مزدوروں کی موت اس ٹنل کو بناتے ہوئے ہو جاتی تھی ان مزدوروں کی لاشوں کو اسی ٹنل کی دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا پیرا نورمل ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹنل میں ہونے والی ہونٹڈ گھٹناؤں کے پیچھے انہی مزدوروں کی آدماؤں کا ہاتھ ہے جنہیں بڑی ہی بہرہمی سے اس ٹنل کی دیواروں میں چنوا دیا گیا تھا